نمشکار دوستو آئی بی سی ٹوئنٹی فور کی خاص پیشکش جن کاروہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں نوین سنگھ آئی بی سی ٹوئنٹی فور کا جن کاروہ مدھو پردیش کے بہت مہتپونٹ زلے یا یوں کہیں مہاکوشل کے بہت مہتپونٹ زلے بالا گھاٹ میں پہنچا ہے بالا گھاٹ میں ہماری جن چوپا لگی ہوئی ہے مدھو پردیش میں فی الحال تین مہینے کا وقت ہے مدھو پردیش کی ویران سبت چناؤں میں تین مہینے کا وقت ہے ایسے میں ہماری کوشش ہے کہ تین مہینے تک تین مہینے کے دوران ہم سیاسی نفس کو ٹٹولیں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بالا گھاٹ یا مدھو پردیش کی الگ الگ حصوں کے اصل مددے کیا ہیں تو اگلے ایک گھنٹے کے ہمارے شو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بالا گھاٹ کے اصل مددے کیا ہیں بالا گھاٹ کے وہ کون سے مددے ہیں جو آنے والے چناؤں کو پرباویت کریں گے میرے ساتھ تمام لوگ موجود ہیں اس وقت بھارتی جنتر پارٹی سے ہیں کانگریس سے ہیں سب سے خاص بات بالا گھاٹ کا عام آدمی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جو آگ اپنی بات رکھے گا ذمہ داروں کے سامنے کارکرم کی شروعات کریں اس کے پہلے میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گا سبی لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں ایک شپت لیں لوگ تنتر کو مضبوط کرنے کے لیے سیدھا ہاتھ آگے کریں اور میرے ساتھ دور آئیں کہ میں یہ شپت لیتا ہوں کہ ایک ذمہ دار ناغری کے طور پر لوگ تنتر پر سچی نشتہ رکھتے ہوئے اپنے متعذیکار کا پریوک ضرور کروں گا بیٹھ سکتے آپ لوگ تین مہینے بعد اس کی پرکشہ ہے دیکھتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہو عمومن مدھوپردیش میں 70-75 فیصدی ووٹنگ ہوتی ہے چناؤ آئوں کے ساتھ ہماری بھی کوشش ہے کہ اس بار ووٹنگ کا تمام ریکوڈ ٹوٹ جائے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بالا گھر جلے کے عام آدمی کے پاس اس سے جانے کی کوشش کرتے ہیں بالا گھر کے مدے کیا ہے جواب دینے کے لیے ذمہ دار پہلی پنگتی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے تین مہینے بعد بیدان سبت چناؤ ہے جن لوگوں نے پچھلے چناؤں میں جو وعدے کیے تھے کیا وہ وعدے پورے ہوئے اور کیا لگتا ہے بالا گھر کی مول بھو سمسیہیں کیا ہیں بالا گھر کی مول سمسیہیں ویکاش اور کہیں نہ کہیں ہمارے مندری آدھرنی گوری بھاؤ نے اس ویکاش کو پوردہ کارک کیا ہے اور بھارتی جندہ پارٹی نے جو بھی کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے چلی آپ سنتوشت ہیں آپ بتائیے کیا لگتا ہے بالا گھر کو وہ ساری چیزیں ملے جو وہ حق دار تھا بالا گھر کو جو چاہیے تھا لبک لبک 2019 کے بعد قرانتی کاری پریورتن آیا ہے ریل سوداؤں سے لے کے عام جنتر سوداؤں میں بہت سی بڑوتری ہوئی ہے کین سرکار راج سرکار نے جو ڈبل انجن سے کام کیا ہے اس سے ہمارے بالا گھر میں وکاس کی تو لہر ہے ساتھ ہی اس دیش میں جیسے آج چندریاں جیسی چیزیں ہوئی ہے جس میں ہم پورے ورلڈ میں فیمز تھے یہ بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے گرو کی بات ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کی لوکل مدے بالا گھر کے بیروزگاری ایک بڑا مدہ ہے مدھو پردیش میں لگتار بیروزگاری کو لے کر ویپکس جو ہے سرکار کی گھیرہ بندی کرتا رہا ہے ہم مقصر دیکھ رہے ہیں ہم جہاں جہاں جن جن جلوں میں گئے ہیں وہاں بیروزگاری بڑا مدہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بیروزگاری کو لے کر چرچہ ہو جائے شروعات میں روزگار کے سنسادن مانتے ہیں آپ بالا گھاٹ میں موجود بالا گھاٹ کا سب سے بڑا مدہ یہ ہے کہ جس پرکار پردیش کی بھاچپا سرکار نے روزگار کی بات کی جو فرجی جملے کی بات کی فرجی وکاس کی بات کی روزانہ جو ان کے آئے دن گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں پٹواری چین بھرتی گھوٹالہ ابھی دو دن پہلے یہاں بالا گھاٹ میں ایک اور گھوٹالہ ہوا ہے جو ابھی آرکشک نیوکتی آرکشک چین کے لیے ہوا ہے تو یواؤں کے ساتھ یہ تھگی کیوں مدی بردیش کی شیورا سنگھ چوہان کی سرکار کیا تھگی کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے پات دس سال پنس اٹھرہ سال سے اور ہمارا سب سے بڑا مددہ یہ ہے یواؤں کے لیے روزگار نہیں اور پلائن واد ہے آج کا روزگار کے لیے یہاں کا یواؤں باہر دوسرے پردیشوں میں اور جلوں میں جا رہا ہے تو اٹھارہ سال سے بیٹھی ہوئی یہاں پر سرکار جو نکم نی ہے جو روزگار نہیں دے سکتی تو وہ اس کو اکھار فیکنے کا کام ہم اس باتے ہیں دیر سال کانگریس سے بھی سرکار رہی ہے کیا مانتے ہیں بیروزگاری بڑا مددہ ہے بالاگھاٹ کا یہاں پر روزگار آپ لوگوں کو مل پا رہا ہے آسانی سے بالاگھاٹ جلے میں صرف بیروزگاری ہی نہیں ان نے بہت سارے ایسے مددے جس کو لیکل ویگت جو ہمارے مدد پر اس کے پورو منتری اور آج منتری پت کی سپت لی ہے بالاگھاٹ ویدان سبا کے ویدائک ہے انہوں نے دو ازار اٹھرہ کے چناؤں میں یہ گوثنا پتر ہے ان کا دس گوثنا کی تھی جس میں بالاگھاٹ میڈیکل کالیج سہیت ان نے لیکن دھارہ تل پہ دس میں سے ایک بھی گوثنا میڈیکل کالیج کا تو اعلان ہو گیا ہے بھومی پوجان ہوا ہے یہ کونسے نمبر کا بھومی پوجان ہوا یہ پورا بالاگھاٹ جلے جانتا ہے لیکن دھارہ تل پہ دو ازار اٹھرہ کا گوثنا پتر ہے ماننی گوریسن کا بیسن جی کا لیکن ایک بھی گوثنا میں جواب لے لوں گا لیکن روزگار بڑا مدہ ہے کوئی بات کرنا چاہتا ہی ہوا روزگار اور بیروزگاری کے مسئلے پر تو ہاتھ کھڑے گرے بتائیے سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ روزگار کی کیا سنسادن ہے کیا بالاگھاٹ میں یوہاں کو روزگار مل پا رہا ہے دیکھئے میں سب سے پہلے پردیش کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا پچھلے 18 ورسوں سے شیوراج سنگھ جی کی سرکار ہے ماتر 16 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیا ہے Employment Office 52 ڈسٹک میں اور صرف 23 لوگوں کو روزگار دیا ہے اور بچھلے 2020 کے بات سے 16,900 لوگوں نے آتمتیا کیے جس میں سے 10,000 لوگ بے روزگار یوگ تھے اور 6,900 something یوہاں بے روزگار تھے یہ گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے دیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے لاکھو کروڑ روپے کمائے ہیں اور روزگار بلکل نہیں دیا ہے ان کے ہر گھوٹالے میں یہ ہر ویاپم سمیلیت ہے شیوراج سنگھ جی نے ویاپم کو گھوٹالا مشین بنا کے رکھا ہوا ہے چی کے کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ کے ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگار بے روزگار کی بڑی بوری استیتی ہے مدبردیش مخاص کر بالگار میں سوطندر عدی وقت ہونے کے ناتے میں بتاؤں گا کہ جنجاتیوں کا پکش رکھنے کے لیے بھی بکش پر جو ہے کہ وکاس نے کیا ہے کیا ہے وکاس کا کرم نیرمتر جا رہی ہے اور اس میں جو ابھی چیزیں ہیں وہ دیکھنے کے لیے ستاہی طور پر آئے گی اور نشچت روپ سے یہ سپلتا دیکھے گی بھی راجی سرکار کی لیکن راجی سرکار کو جو اٹھرا مہینے کا ڈیمیج ہوا ہے یہ اٹھرا مہینے کی سرکار جوتی ہے اور اس کے بعد جو نئی سرکار اسٹیبلیشٹمنٹ ہوئی ہے اور اس سرکار میں جیسے پیسہ ایکٹر جیسے ایک پرباہوی کانون اگر لائے گیا ہے اس کے لیے پانچ ہزار ایک سو نبے پنچائتوں کا چین کیا چار ہزار موبلائزر اس کے لیے نیوکت کیے گئے ہیں اور ستاہی طور پر نیچے اتارا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ نشچت روپ سے بڑے پرینام آئیں گے ٹھیک ہے بڑے پرینام آئیں گے میں کانگریس سے بھی ساتھ کچھ ہیوہ نیتا جوٹ رہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بیروزگاری کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ لگتار سرکار کو گھیڑتے رہے ہیں دوہزار اٹھارہ بھی ایک بڑا ایجنڈا آپ لوگ کا بیروزگاری تھا اور ستاہ میں بھی آئے دیڑ سال آپ لوگ نے کیا کیا اور کیا امید کرتے ہیں ستاپکش دیکھئے اٹھارہ مہنے کی جو ہمارے پندرہ مہنے کی سرکار تھی پندرہ مہنے بھی پورے نہیں کیونکہ اس میں دو تین مہنے تو ہمارے لوگ سبح چناؤں میں نکل گئے اگر کمال ناج جی کی سب سے بڑی بات کریں تو بیروزگاری کے اوپر جس پرکار سے انہوں نے اسٹیپ لیا تھا روزگاری کے لیے بڑے بڑے ادھیوگوں کی استھاپنا کرنے کے لیے ایک سمیٹ کر رہے تھے باوجود اس کے یہ جو ہمارے ودھائیک ہیں جنہوں نے گدھاری کی کانگریز کے ساتھ کانگریز سرکار چلی گئی بات کروں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی تو لباز مکہ منتری اور بھیکو پردھان منتری کے رہتے کچھ امید کری نہیں سکتے 18 سال ہو گیا مدھ پدیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے سرکار کی بڑی بڑی گوشنا ہوتی ہے ہمارے بالا گھاٹ کی بات کریں تو ہمارے جو آدھرنی ہیں یہاں کے ودھائک ہیں مانینی ہے گوری شنگ بسین جی ساد بار کے ودھائک دو بار کے سانسط اور بالا گھاٹ کا دربھاگ ہے کہ سب سے بڑی خنیج اپجا یہاں پر اپجنے والی سب سے بڑا ریونیو والا بالا گھاٹ اور پورا پچھڑا ہوا ہے 2006 اگر بات کریں اس میں سرکاری آکڑوں میں ڈالا گیا ہے کہ بالا گھاٹ سب سے پچھڑا ہوا چھتر ہے جبکہ زیادہ ریونیو دینے والا بالا گھاٹ شہر ہے بالا گھاٹ پورا جلا ہے اور یہ مدھا پردیش کے مکہ مدری بڑی بڑی گھوشنا کر کے جاتے ہیں چاہے وہ روجگار کا مددہ ہو ملہ کا مددہ ہو بلکل آپ اگر پورا آکڑا اٹھا کر دیکھیں گے جیسے بھائی انہوں نے بتایا بے روجگار عدیش نے کہ آج صرف ہمارے بالا گھاٹ جلے میں نہیں اگر یووہ پریشان ہے تو پورے مددہ پردیش میں صرف مددہ پردیش میں نہیں پورے دیش میں آج یووہوں کو ایجوکیشن دے رہے ماتا پیتاؤں نے کئی جمینے سب کر کر جا لے کے چھتروں میں ناکبور اندور جیسے سیٹی بھوپال بھلے کی بات کرو ایک نورمال یہاں پہ کتنے یووہ ہے آپ خود دیکھ سکتے تین ہزار روپے سے زیادہ کسی کی سیلری نہیں ہے آپ کسی بھی چھتر میں چلے جائے میڈیکل چھتر میں چلے جائے یا فیر آپ کوئی بھی چھتر میں چلے جائے انجینئر سب سے پہلے تو جو روزگار پہ سرکار نے کام کرے اس کے غلط آکڑے بھی پرستود کیے گئے ابھی اگر آپ پچھلے چھے مہا میں دیکھیں گے تو ایک لاکھ سے ادھک نوکری مدی پردیس کی بھاج پر سرکار نے نکالی ہے اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں بالا گھاٹ جلا سکھ میں اول ہے پورے مد پردیف میں اگر سب سے یاد سکھ کرمی ہیں تو وہ بالا گھاٹ کے ہیں سب سے یاد سٹاف نرس ہیں بالا گھاٹ کے ہیں یہ پرمارک کرتا ہے اس بات کو کی کیسے یہاں پر سرکار اور ہمارے جنپرتی ندھی سکھ سرکار نے کی ہے اتنا ہی چھلاوا کانگریز کی سرکار نے دگویجے سنگھ کے ساسن کال میں اور میں بات کروں ارجون سنگھ سے سمیہ تو دینا ہوگا کیونکہ آپ نے بہت لوگوں سے سوال لیا سنی دگویجے سنگھ 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 سکھ کرمیوں کو جنپت سدس بھرتی بھرمیت نہ کریں پوری پاردر سیتا کے ساتھ ہر پرکچھ ہو رہی ہے سب کے آروپ آپ سنے کیا لگتا ہے آپ کو بھر روزگار کے سن 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 دیکھ کانگریز کو بھلکل ادھکار نہیں ہے کانگریز نہیں بھولا بھلوزگار نے بھولا وہ کانگریز کے نہیں میں یو ہوگا میں آکڑی سہید بات کر رہا ہوں 1997 سے 2005 تک PSC اور ویابم کے مادیم سے ساری بھرتیوں پر روک لگا دی گئی تھی 1997 سے 2005 تک کوئی بھرتی نہیں ہوئی یہ تو بھرتی جنت پارٹی کی سرکار جب آئی تو مدی پرتیکش روپ سے دیا ہے روزگار کے علاوہ کچھ اور مدد پر بات کر لیتے ہیں میر ساتھ آم آدمی پارٹی کے بھلوگ جوٹ نے بتائی سر دیکھ بی جب سے ہم دیکھ رہے ہیں گھوٹالے پہ گھوٹالے گھوٹالے پہ گھوٹالے گھوٹالے پہ گھوٹالے اور اس کو چھپانے پردیس میں آگاز ہو چکا ہے پنجاب اور دلی کے بات مدد پردیس میں انڈر کرنٹ ہے اور ابھی گھوالی میں جو پچاس ہزار لوگ آنے والے تھے دیڑ لگ لوگ آئے اور ستنا میں انہوں نے دس گارنٹی دی ہے مانک چلیے کہ انڈر کرنٹ ہے اور آم آدمی پارٹی بہت پردیس دو ہجار بارہ دو ہجار بارہ سے ویکنسی نکلیتی سویدہ پریرک سکھک ہم نے دو ہجار بارہ سے دو ہجار اٹھار تک کام کیا ہے کام کرنے کے بعد ہم لوگوں کو نکال دیا سڑک میں پھیک دیا روزگار کی بات کرتے کار روزگار ہے سارے پانچ سارے پردیس میں 25,000 500 ہیں میں ان سے چاہتا ہوں کہ بیلوزگار کہا گتم ہے جو لگے بی ان کو نکال دی سرکار تو میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ جو نکلے ان کو سویدہ میں لیا جائے سر میں سہیکار بات سے راجنیتی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا ہماری سرکار نے آج تک نئی سنی ہیں اور اگر سرکار ہماری بات کو نئی سنتی ہے سہیکائتہ پریوار کے 55,000 لوگ ہیں اور ان کی بات سرکار نہیں سنتی ہے تو آنے والا سمیں بہت تکلیف بن جائے گا تو میں نمیدن کرتا ہوں کہ ہماری بات کو سنیں زائر ہے بلکل تین مہینے بعد تمام ایسے مددے ہیں جو نکل کر سامنے آ رہے ہیں جن پرتینیدی پریشان ہے آپ کہ مہینے سب سے پہلے ہندوستان کی جنتوں کو چندریان تھری کے لیے اور سرکار کی بدھائی دیتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہونچ چکے ہیں تو روزگار کے بہت سارے سادن کھلنے جا رہے ہیں یو آؤں کو حتاث نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک وشواس جگنا چاہیے کہ ہندوستان میں اتنے زیادہ روزگار کو ہتاث نہیں ہونا چاہیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے روزگار کے سمبھاونا آگے بڑھیں گی ہاں سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بالاغھاڑ جیلے میں ایک ڈبل منی کا کانڈ ہوا اور بی جی بی ناک کے نیچے ہوا اور سرکار کے ناک نیچے ہوا ہجاروں کروڑوں کا ڈبل منی کا کانڈ ہوا جس میں گریب کسان نوجوان مزدور سبھی ورگوں کا پیسہ لگا اور جو سومندر کنکران مکھے آروپی آج بھی پھرا رہے مدد پردیس کی پولیس اور سرکار اس کو ڈوڑ نہیں پا رہی ہے آدھی واسی گواری سماج کے لوگ جب آج 1931 میں جب پہلی بار جاتی کی جنگڑ نہ ہوئے جب سے لے ابھی تک انسو چی جن جاتی میں آتی ہے اور سرکار ہو گئی اور ہم لگاتار اپنے ادھکار کے لئے آندولان اور مکھ مندری جی سے کئی بار آویدن نیویدن کر چکے لیکن گواری جاتی کو جو سویدانی ادھکار انسو چی جن جاتی کا پرمان پتر نہیں ملائے اور آنے والی چار تاری کو بالا گھاڑ پہلے نل نئی تھا تو دور سے پانی لالنا پڑ دا تھا آف سرکار